رحم اللہ من قرآ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی محمد المصطفی وعلی المرتضی والفاتمت الزہراء والحسن المجتبہ والحسین الشہید بکربدہ والہن نجبہ اللذین اذهب اللہ ونہم الرجس وطہرہم تطبیرا ولعنت اللہ علی ظالمیہ الاعداء وقاتلیہ الاشقیہ مادام السبح والمساء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالا فی محکم کتابه العلا والفرقانه الودا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعدکم حلیه اجرا اللہ المودتا فی القربا صلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد بزرگان قوم ملت نوجوانان عزیز محترم ناظرین کرام عجرِ رسالت اور مسلمان کے موضوع پر ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز شبِ یکم محرم میں کیا تھا آج شبِ پنجم میں اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں ہم نے اس موضوع کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ ہم لوگ یہ غور و فکر کرسکے کہ محبت اہلِ بیعت کی حیثیت دین میں کیا ہے اور مسلمان اس محبت سے اگر منسلک ہیں تو ان کا انسلاق کتنی زیادہ حیثیت رکھتا ہے کتنی زیادہ وقت رکھتا ہے اور اگر کوئی انسان ایک اہلِ بیعت کی محبت سے منسلک نہیں ہے اپنے دل و دماغ میں اہلِ بیعت کی محبت کو جگہ نہیں دیتا ہے تو اس کی حیثیت اسلام میں کیا ہے ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے اس لیے کہ آج جس دور میں ہم زندگی پسر کر رہے ہیں یہاں ایک افرات افری کا محول اور ایک ایسا محول ایک ہو کا محول ہے کہ جہاں ہر کوئی اپنے مفاد کے تہین کام کرنا پسند کرتا ہے اپنا ہر اقدام کہیں نہ کہیں فائدہ نقصان کو دیکھ کے اٹھاتا ہے اور محسوس کرتا ہے لہٰذا ضرورت ہے کہ مفاد سے اوپر اٹھ کر ہم یہ دیکھیں ہم جہاں ہمارا دین کیا چاہتا ہے میں نے خدمت اقدس میں آپ کی اس بات کو مختلف حیثیت و ذرز کیا کہ اسلام میں وقت کن چیزوں کی کس اعتبار سے زیادہ ہے اور کن چیزوں کی کم ہے یقیناً اسلام دو اہم چیزوں ایک طرف عقائد ہیں دوسری طرف اعمال ہیں عقائد کی منزلوں کے اوپر میں نے کل ارز کیا تھا خیبت میں آپ کی کہ ذرہ برابر بھی کوئی کمی قبول نہیں ہے یہ صاف صاف کہا گیا ہے جس ایک میں نے کل ارز کیا تھا کہ حدیث موجود ہے کہ من انکر واحد من جس نے بھی ہم میں سے کسی ایک کا انکار کیا گویا اس نے سب کا انکار کیا یعنی گویا یہاں پر عقیدے کی منزل کے اوپر میں نے مختلف مثالوں کے ساتھ آپ اسخ continuation کیا مثلاً اگر قعال مجید کی چھ ہزار چھ سو چیانسٹھ آیتیں ہیں تو یہ آپ کو حق نہیں ہے کہ پانچ ہزار آیتوں پر ایمان رکھیں اور ایک ہزار چھ سو چیانسٹھ آیتوں پر ایمان نہ رکھیں یا یہ کہ بہت آگے بڑ کے کہوں چھ ہزار چھ سو چیانسٹھ آیتوں میں سے ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ چھ ہزار چھ سو پیسٹھ آیتوں کے اوپر ایمان ہو اور ایک آیت کو ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ چھ ہزار چھ سو پیسٹھ آیتوں پر ایمان تو ہے یہ ایمان میں فائدہ پہنچائے گا یاد رکھئے کسی ایک آیت کا انکار کرنا بھی پورے قرآن کا انکار کرنا ہے لہٰذا چونکہ پورے قرآن کا انکار کرنا ایک آیت کا انکار کرنا ہے لہذا کسی بھی عقیدہ کی منزل کے اوپر اگر ایک انکار انسان کرتا ہے تو وہ انسان کو انکار کامیاب نہیں ہونے دے گا لہذا ضرورت ہے کہ عقیدہ کی منزل کے اوپر اتنے مستحکم ہوں اتنے مستحکم ہوں اتنا یقین و ایمان رکھتے ہوں کہ ہمیں مکمل طور پر معلوم ہو کہ توہید کے معنی کیا ہے نبوت کے معنی کیا ہے مہاد کے معنی کیا ہے یا عدل کے سے کہتے ہیں امامت کا مرتبہ کیا ہے قرآن کی حیثیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ تمام قیفیتیں اس کو سمجھنا ہمارے لئے نہیں ہے ضروری ہے اب جناب علی جو ملاحدہ فبائیس کی دے عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے کل اس بات کو عرض کیا تھا کہ یاد رکھیں آمال کی کثرت اور قیلت کی بنیاد کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا قیامت کے اندر دیکھئے عقیدہ کی بنیاد میں کہہ چکا ہوں کہ مکمل ہنڈرڈ فیصد مکمل عقیدہ ہونا چاہیے لیکن جب بات آمال کی آتی ہے تو آمال میں بھی دماغ میں ہی آتا ہے جناب علی کہ چونکہ آمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہیں نہ کہیں قیامت کے میدان میں قیامت کے میدان میں ورنہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے یہاں سے جانے کے بعد جب پہلی منزل قبر کی آتی ہے قبر میں عامال سے متعلق سوال نہیں ہوگا کتنے نمازیں بڑھیں قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کتنے روزیں رکھیں قبر میں دریافت نہیں ہوگا کتنے سجدے کر کے آئے ہیں قبر میں نہیں پوچھا جائے گا آپ نے وردہن کے ساتھ میں کیا کیا ہے بھائیوں کے حقوق کتنے ادا کیے ہیں ہمسائے کے حقوق کتنے ادا کیے ہیں استاد کے حقوق کتنے ادا کیے ہیں مسجد کے حقوق کتنے ادا کیے ہیں امام بارگاہ کے حقوق کتنے ادا کیے ہیں ان تمام چیزوں کا سوال قبر میں نہیں ہوگا یہ سب کے سب ہمارے عامال سے متعلق ہیں لیکن جب سوال ہوگا تو فقد اور فقد عقیدے سے متعلق من ربک من نبیک من رسولک من امامک ما کتابک وغیرہ وغیرہ تمام سوالات ہیں جو روایتوں کے ذریعے سے اور علماء کرام اور بفیض مجلس سید الشہداء علیہ السلام کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں آپ کی خدمتیں بسر پیش ہوتی رہتی ہیں تو قبر میں فقط عقیدے کا سوال ہوگا لیکن جب میگانے حشر میں اٹھایا جائے گا تو وہاں آمال پوچھے جائیں گے کتنے سجدے کر کے آئے ہیں کتنے رکوع کیے ہیں آپ نے کتنی تلاوت قرآن کی ہیں موالدین کے ساتھ آپ کا سلوک کیا رہا بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا رہا وغیرہ وغیرہ جتنے اعمال ہیں ان سے متعلق سوال جو ہوگا وہ در حقیقت قیامت کے میدان میں حشر کے میدان میں ہوگا لہذا اب یہاں پر جب حشر کے سوال ہوگا تو فوراں دماغ میں آتا ہے کہ نیکییں زیادہ کرو تاکہ زیادتی غیر آپ کو جنت تک لے کے جائے تاکہ زیادتی شر آپ کو جہنم سے نزدیک کر دے اگر آپ اس مندل پہ آمادہ ہیں غور کیا خدا نہ کرے کوئی چی کی عقل اتنی ہی ختم ہو جائے کہ وہ جنت کو چھوڑ کے جہنم کو قبول کر لے کوئی اتنا برا ہو جائے کہ وہ خیر کو چھوڑ کے شر کو ایکسپٹ کر لے ایسا خدا کرے نہ ہو ورنہ اس مندل کے اوپر دماغ میں یہی آتا ہے لیکن میں نے کل آخر گفتگوں میں اپنے گفتگوں کو اختام اسی مندل کے اوپر کیا تھا کہ قیامت کے میدان میں کاؤنٹنگ نہیں ہوگی تعداد نہیں دیکھی جائے گی وہاں اللہ کی طرف سے فرشتوں معین نہیں کیا جائیں گے کہ یہ پوچھا جائے کہ جناب آئیے کتنی نیکیاں کر کے لے کے آئے ہیں نامہ اعمال کھولیے اور اللہ آواز دے گا دونوں فرشتوں کو جو ہمارے کندھی پہ بٹھائے گئے ہیں کہ آؤ آؤ شر لکھنے والے تم بھی آؤ خیر لکھنے والے تم بھی آؤ تم بھی اپنا حساب کتاب کھولو اب دونوں فرشتے اپنا حساب کتاب کھولیں گے کتنی نیکیاں کی ہیں خیر والا بتائے گا کتنے گناہ کی ہیں شر والا فرشتہ بتائے گا پر معلوم ہے اس نے کہا پانچ ہزار نیکیاں کر کے آئیں وہ نے کہا دس ہزار گناہ کر کے آئیں فرض کیجئے تو اس منزل کے اوپر یہ نہیں ہوگا چونکہ کاؤنٹنگ کے اندر بہت توجہ کیجئے گا کاؤنٹنگ کے اندر نویت یہ ہوئی ہے کہ اس کی زیادتی خیر ہے لہذا یہ جنت کا استحقاق رکھتا ہے اس کے اندر شر کی زیادتیاں زیادہ ہیں لہذا یہ جہنم کا استحقاق رکھتا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہوگا میں پھر کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا کہ وہاں اللہ میزان کو رکھے گا میزان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک نیکی بھی ہوگی تو تولی جائے گی اگر ایک برائی بھی ہوگی تو وہ بھی تولی جائے گی لہذا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کونسی کیفیت کی اچھائی کر رہے ہیں کس کیفیت کی برائی کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ایک عمل بھی برا ہو اور اتنا زیادہ وزنی برا ہو کہ ہماری لاکھوں نیکیوں پر بھاری ہو جائے اور کہیں ایسا بھی تو نہیں ہے اس مندل کے ملاحظہ فرمائے کہ ہم عامال کرتے وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو عمل کر رہے ہیں وہ اتنا ہلکا ہے کہ وہ تو نہ یعنی کتنا برائیاں بھی اس کے مقابلے کہا ایک برائی کے مقابلے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لہذا اگر ہم دیکھیں تو ہم کونٹی کو دیکھیں ہم کیفیت کو دیکھیں کمیت کو نہ دیکھیں تعداد کو نہ دیکھیں کونٹیٹی کو نہ دیکھیں کونٹیٹی کو دیکھیں لہذا اس مندل کے اوپر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل میں کونٹی کیسے پیدا ہوتی ہے دیکھیں یہ میں نے اب تک گفتگو کی اپنے گزشتہ گفتگو کو خلاصہ پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت اقدس میں یہاں تک لے کے آیا اور میں نے باقاعدہ کہا دین کس کا نام ہے دین میری خواہشات کا نام نہیں ہے دین اللہ کے بتائے ہوئے تذکور کا نام ہے میں نے بتایا دین کو معین کرنے کا حق ہمیں ہے اور ہمیں کیا رسول کو نہیں ہے نبی کو نہیں ہے سرور کائنات کو نہیں ہے یہ حق اللہ سبحانہ وتبارک و تعالیٰ نے خالصتاً اپنے پاس میں رکھا ہے اس کا کام ہے اس منزل کے اوپر دین کو پہنچانا اور بس وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارا کام فقط اور فقط دین کے پہنچا دینے کا ہے بس نبی کا کام یہ ہے لہذا اس سے آگے پڑھنے کے بعد توجہ کیجئے گا اس کے آگے پڑھنے کے بعد کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کس منزل کے اوپر ہیں لہذا اب اگر عمل کوئی انجام دیں تو عمل کے اندر وزن پیدا ہونا چاہیے جس قیفیق کے ساتھ میں ارز کرنا چاہتا ہوں خدا کے لئے میرے نوجوان سمجھیں اس بات کو میرے برادران سمجھیں اس بات کو بچے محسوس کریں اس بات کو بزرگ بہت سے باتوں کو جانتے ہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں میں اپنی گفتگو میں اکثر بزرگوں کو مخاطب نہیں بناتا میں اپنی گفتگو کے اندر اکثر اپنے برادران کو اپنے نوجوانوں کو ظاہر ہے کہ ان کو زندگی کے بہت سارے مراحل کو گزارنا ہے آگے بڑھنا ہے بزرگ دیکھ چکے وہ ان باتوں کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں تو ان سے تائید چاہتا ہوں میں ان سے دعائیں چاہتا ہوں بزرگوں سے میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب بتائیے نماز میں وزن کتنا ہے روزے میں وزن کتنا ہے اور کیسے حج میں وزن بڑھے گا زکاة کیسے وزنی ہوگی خمس کیسے وزنی ہوگا عمر بالمعروف نیکی کرنا کسی کے ساتھ کسی کو برائی سے روکنا یا کسی کو نیکی کی طرف دعوت دینا اچھوں سے محبت کرنا بروں سے نفرت کرنا قرآن کی تلاوت کرنا ہمسائے کے حقوق ادا کرنا پوری ایک فہرست ہے سوال یہ مجھے بتائیے کہ ان سب چیزوں کے اندر کیسے وزن پیدا ہوگا ہم کیسے ایسی نماز پڑھیں جو وزنی ہو تاکہ قیامت میں ایک سجدہ کہ کتنی برائیوں میں بھاری پڑ جائے ہم کیسے ایک روکو ایسا کریں کہ اس روکو کے اندر اتنا وزن پایا جاتا ہو ہے کوئی میزان آپ کے پاس میں ہے کوئی ایسی میزان کہ جو آپ کی نمازوں کو دول کے بتائے آپ کی سجدوں کو دول کے بتائے غور کیجئے گا یاد رکھیں نماز کی الگ الگ ویلیوز ہیں اور دائر ویلیوز کیسے بڑھتی ہے کیسے گھٹتی ہے بڑھتی ہے وزن کے بڑھنے سے گھٹتی ہے وزن کے کھٹنے سے لہذا نماز کے اندر وزن کتنا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے اب میں بہت زیادہ آپ کو انتظار نہیں کراؤں گا ایک جملہ کہہ کے پھر گفتو کو وضاحت کروں گا اس شاید یہی وجہ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ حسین پشتے رسالت معاپ پر این سجدے کے عالم میں آئے توجہ کیجئے گا این سجدے کے عالم میں آئے اور آنے کے بعد اب بتایا کہ دیکھو میرا رسول اللہ کا رسول اس کائنات کا رسول تمہیں نماز کے اندر وزن کی حیثیت بتا رہا ہے نماز وزنی جب ہوتی ہے کہ جب اس منزل کے اوپر کوئی شہ اضافہ کر دی جائے کسی چیز کو ساتھ میں لے لیا جائے حسین پشتے نبوت کے اوپر ہیں اور وہ سجدہ جو تین مرتبہ سبحانہ ربی الاعلا و بحمدہ کہہ کے ختم ہو جاتا تھا اب اتنا وزنی ہوگیا حسین کے آنے سے کہ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں دس مرتبہ نہیں رسول کو ستر مرتبہ کہنا پڑا سبحانہ ربی الاعلا و بحمدہ رسول نے بتایا بہت توجہ کیجئے رسول نے بتا دیا دیکھو کون سی نماز زیادہ وزنی ہوتی ہے وہ نماز وزنی نہیں ہوتی جس نماز کے اندر تصور حسین نہیں ہوتا وہ نماز بہت وزنی ہوتی ہے جہاں سر اس کے سامنے جھکے دل میں محبت حسین موجود ہو تاکہ اس کا حق بھی ادا ہوتا رہے اجرے رسالت بھی ادا ہوتا رہے سلاوات پڑھئیے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ غرف رمائے آپ نے لہذا نماز کیسے وزنی ہوتی ہے شاید رسلاتم آپ نے کشتے نبوت کے اوپر حسین کو لاکھ یہی سمجھایا ہے کہ دیکھو کونسی نماز زیادہ وزن ہے کونسی نماز وزن زیادہ رکھتی ہے کس سجدے میں زیادہ وزن ہے غور کیے گا تب نماز میں کتنا وزن ہے کیا کسی کے پاس کوئی ترازو ہے جو تول کے بتا سکے کس سجدے میں کتنا وزن ہے معلوم ہے آپ کو کس رکو میں کتنا وزن ہے پتا ہے آپ کو تلاوت قرآن کونسی بھاری وزن والی ہے پتا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے تو کیسے پتا چلے گا اب درہ میں اس مندل کے اوپر دو لمحے کے لئے عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہی سمجھ میں آئے گا ایک جملے سے بات کو واضح کر دوں گا بس ایک جملے سے مگر تھوڑی سی طرف تنہید ضروری ہے تاکہ آپ حضرانک محسوس کر سکے میں اس مندل پر ایک مرتب پھر جناب محترم آزاد زیدی کو اس مندل کے اوپر مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی کابشیں دین کو پہنچانے کے لئے کافی حد تک ثابت ہو رہی ہیں الحمدللہ مختلف لوگوں کے فون میرے پاس میں بھی آئیں جنہوں نے مصبع قائدہ کہا کہ الحمدللہ اس سلسلے میں وہ کابش کہ اگر اس وبا کے دور میں ہم امام بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے یا پریشانی یا خوف کی بنیاد پر نہیں جا سکتے تو کم سے کم ایسا پریٹ فرم مستقل ہمیں ایک بار موجود ہے کہ ہم چینل کو اپن کرنے کے بعد میں روزانہ مجلس سے حسین علیہ السلام کم سن سکتے ہیں لہذا بائیے ملہدہ برپائیے گا عجرین سالت اور مسلمانیت یہ موضوع دباغ میں رہے تاکہ میں اپنی گفتو کی تکمیل آج اس موضوع پر کر دوں اور کوئی تشرگی باقی نہ رہ جائے بور کیجئے گا سوال یہ ہے کہ معلوم کیسے ہو تو اب پہلا سوال چیز میں وزن ہوتا کیسے ہے وزن کسے کہتے ہیں بہت توجہ بھی ہے ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا جس کا وزن فرض کیجئے اس مندل کے اوپر صرف سو گرام اتنا چھوٹا سا ہے سو گرام کا وزن اس کو اپنے ہاتھ میں دس فٹ کی یا پانچ فٹ کے یا چار فٹ کے اوپر رکھے چھوڑیے تو کتنی تیزی سے آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گیرے گا اس کے مقابلے میں آپ روئی کا اتنا بڑا اب میں بڑا دکھا رہا ہوں وزن نہیں بتا رہا ہوں اتنا بڑا روئی کا ایک گالہ ہو اور اس گالے کو چھوڑیے آپ اس کو ہاتھ سے وہ کتنی دیر میں زمین تک پہنچے گا وہ وزن لوہے کا جو اگر سو گرام میں نے کہہ دیا ہے مگر وہ اتنا سا ہے روئی اتنی بڑی ہے لیکن آپ تاجب کریں گے کہ وہ لوہے کا ٹکڑا جلدی زمین میں پہنچے گا بنیزبک اس لوہے کے گالے کے اے اسے معاف کیجئے گا اس روئی کے گالے کے جو ہمارے ہاتھ میں ہے اتنا بڑا ہے یہ درہ دیر میں پہنچے گا کیوں پہنچے گا اس لیے کہ وہ وزن رکھتا ہے اس میں وزن نہیں ہے اب کسی سائنس سے وابستہ فراز سے پوچھئے ہیں کہ اس میں وزن کیوں نہیں ہے اس میں وزن کیوں نہیں ہے تو سائنس نہ جواب دیں گے کہ وزن کچھ نہیں ہے در حقیقت زمین سے جس چیز کا جتنا زیادہ گہرا رابطہ ہے اس رابطے کی بنیاد پر اس میں وزن پیدا ہوتا ہے کیونکہ زمین کے اندر جو ہے وہ قوت پائی جاتی اس قوت کا نام قوت کشش ہے کھیچنے کے قوت اپنی طرف جب وزن کا نظریہ پیدا ہوا تو کیسے پیدا ہوا بھئی ایک سیب گیرا تھا دیکھ رہے ہیں وہاں نے دیکھا کہ آخری جب جو ٹوٹ کے گیرا ہے تو نیچے ہی کیوں آیا اوپر کیوں نہیں گیا کہ اس ایک سیب کا جو درخت پر لگا ہوا ہے اس کا رابطہ زمین کے ساتھ بہت گہرا ہے بلیضبط اس آسمان کے جو اوپر ہے اس سے رابطہ نہیں ہے نیچے رابطہ ہے جہاں رابطہ ہے رابطے کی طرف چیز جاتی ہے اس کا مطلب وزن نام ہے رابطے کا ملاحظہ فرمائیے گا اب در لفظوں کی تھوڑی سی بندش کو ملاحظہ فرمائیے گا لفظ سمجھئے گا بات واضح ہو جائے گی در حقیقت وزن نام ہے رابطے کا جس کا جس سے جتنا گہرا رابطہ ہوتا ہے وہی رابطہ در حقیقت متوجہ کرتا ہے کہ اس میں کتنا وزن ہے اب دیکھئے میں اس بات کو پھر در دو منٹ کے لیے آپ پر اپنے پر لائی کروں آپ میرے ساتھ میں آپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے ساتھ میں ہر انسان کا رابطہ برابر نہیں ہوتا دوست دوست برابر نہیں ہوتے بھائی بھائی برابر نہیں ہوتے خانوادے کے افراد دوسرے خانوادے کے فاسے برابر نہیں ہوتے گاؤں کے تمام لوگ برابر نہیں ہوتے شہر کے تمام لوگ برابر نہیں ہوتے ملک کے تمام لوگ برابر نہیں ہوتے کچھ شخصیتیں وہ ہوتی ان کے ساتھ ہم اور آپ زندگی بسر کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ان سے وہ رابطہ نہیں ہو پاتا ذہنی طور کے اوپر ایک ایسا فرد بھی ہے کہ اس کو انہیں کبھی نہیں دیکھا مگر نجانے کیا وجہ اس کی علفت اور اس کی محبت دل میں اتنی زیادہ ہوتی کہ اس سے رابطہ بہت گہرا ہوتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے فرض کیجئے میں بتاؤں خطبت میں کہ اگر ہمارے محلے میں کوئی صاحب اور بڑے عالم رہتے ہیں فرض کیجئے وہ آتے ہیں آ رہے ٹھیک ہے محلے میں رہتے ہیں ہم اٹھ کے کھڑے ہوگئے سلام علیہ السلام بس ہی ست تک لیکن چونکہ روز ملتے ہیں لیکن رابطہ اتنا گہرا نہیں ہے تو اب ایک طرف وہ عالم دین ہے کہ جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ کتنے بڑے عالم فرض کیجئے ان کام باتوں کو لیکن چونکہ رابطہ گہرا نہیں لہذا وہ آئے ہیں تم کھڑے ہوئے ان کا احترام کیا وہ کے ساتھ مجھے بیٹھے ان کو عزت دی ان کو تمام باتیں لیکن بس اس سے اللہ کو چھوڑ نہیں ہوتا لیکن ایک وہ شخصیت ہے فرض کیجئے میں پھر میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ چیدرہ واضح ہو سکے مثلا مرجع تقلید جہان تشیع حضرت آیت اللہ علیہ السید علیہ حسینی سیستانی دامدلہ الوارفیہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ علیہ السید علیہ حسینی مثلا ہم نے کبھی دیکھا ہے رو برو تمہیں دیکھا مثلا جن لوگوں کے لئے میں بات کر رہا ہوں ہم نے کبھی گفتگو نہیں کی ہے لیکن فرض کیجئے اگر وہ آ جائیں تو ہم خود اٹھیں گے نہیں دوڑ کے جائیں گے دروائے سے لے کے آئیں گے ان کے ہاتھوں کو پکڑیں گے مسافحہ کریں گے ان کے ہاتھ چومیں گے ان کے پیشانی پہ بوسا لیں گے تو یہ سب کچھ کیوں ہے اس لیے ہے کہ ان سے رابطہ زیادہ ہے ان سے رابطہ کم ہے یہ ساتھ میں رہتے ہیں مگر رابطہ نہیں ہے ان سے ساتھ میں نہیں رہتے مگر رابطہ زیادہ ہے لہذا اس کا مطلب یہ کہ رابطہ جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں عمل کی ویلیو بڑھ جایا کرتی ہے لگ بدلوں عمل کے اندر وزن گھٹا اور بڑھتا ہے اس رابطے کی بنیاد کے اوپر بس یہ دماغ میں رکھئے کہ آپ اب اگر یہاں تک آپ آ رہے ہوں کہ وزن گھٹا اور بڑھتا ہے عمل کی ویلیو گھٹتی اور بڑھتی ہے اور رابطے کی بنیاد پر عمل کی حیثیت تبدیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب اگر اس لفظ رابطے کو میں تبدیل کر دوں ایک لفظ محبت کے ساتھ تو آپ کیا کہیں گے اس رابطے کا مطلب کیا ہے رابطہ ایکوال ٹو محبت محبت ایکوال ٹو رابطہ جس میں جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کے اندر اثر پڑ جایا کرتا ہے اللہ نے رسول کے ذریعے امت اسلامیہ کو پیغام دیا قل لا اسألوکم علیہ اجراً الا المودت فی القربہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت کے اوپر تم سے کوئی عجب نہیں چاہتا مگر یہ کہ قربہ سے مودت رکھو تو اس قلب قربہ سے مودت رکھنا عجر رسالت قرار دے کے ہمارے ذہنوں کو اہلِ بیت کے ساتھ منسلک کیا گیا تاکہ محبت اہلِ بیت پیدا ہو کیوں پیدا ہو تاکہ یہ محبت جتنی بڑھے گی اتنا زیادہ عمل کے اندر کشش پیدا ہوگی اتنی زیادہ عمل کے اندر رابطہ بڑھے گا اتنا زیادہ محبت کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا اور جب عمل کے اندر وزن ہوگا تو اب محبت اس منزل کے اوپر نماز ہوگی محبت اہلِ بیت کے ساتھ وزن بڑھ جائے گا روزہ ہوگا محبت اہلِ بیت کے ساتھ وزن بڑھ جائے گا حج ہوگا محبت اہلِ بیت کے ساتھ وزن بڑھ جائے گا اب پھر اہلِ بیت کی محبت کیوں اس لیے بہت توجہ کیجئے گا اس لیے اہلِ بیت کی محبت کو رکھا گیا تاکہ آپ اہلِ بیت کے عمل کی بنیاد پر اپنے عمل کو دیکھ سکیں اور پھر ظاہر ہے کہ سیمپل بنایا ہی اسے جاتا ہے جو اعلیٰ ترین ہو اس منزل پر نمونہ بنایا ہی اسے جاتا ہے جو افضل ترین ہو عمل کی دنیا میں اہلِ بیش سے بڑھ کے عمل کسی کا نہیں ہے جس کی ایک تلوار کی ضربت سکلین کی عبادت میں بھاری پڑ جائے اس سے بڑا عمل کس کا عمل ہوگا اور اسی کی محبت ہمارے عمل کے اندر اتنا وزر پیدا کر دے گی کہ کہنے کو ایک سجدہ ہوگا مگر کتنے سجدوں سے بہتر ہو جائے گا وہ اپنے آپ نے لہٰذا عجر رسالت اس لیے قرار دیا گیا اہلِ بیت کی محبت کو تاکہ ہم مسلمان سمجھ سکیں کہ یہ ہماری زندگی میں کیا فائدہ دے رہا ہے یاد رکھیں اس عجر رسالت کا فائدہ اہلِ بیت کو نہیں ہے اس کا تعلق ہم مسلمانوں سے ہے اس کا تعلق ہم سے ہے ہمیں فائدہ ہے اہلِ بیت کو کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ ہمیں ہے ان کی محبت سے ہم ان سے محبت کریں ان کو فائدہ نہیں کونچے گا ہمیں فائدہ ہوگا اب کیسے فائدہ ہوگا حضرہ ملاحظہ فرمائیں گے اور میں کیشتوں کو سمیٹنے ہی کوئش کروں اور تفصیلی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے کہ آخر ہمیں فائدہ کیسے ہوگا اور اس محبت سے یہ محبت ہمیں کہاں لے جائے یہ وزن ہمارا کہاں تک بڑھ جائے گا اور ہمارے اعمال ہمیں کتنا وزنی قرار دے لیں گے تاکہ اس کی بنیاد پہ ہم مستحبت جنت ہو سکیں یا مستحبت قرب الہی ہو سکیں مثلا جیس کی ایسے پیدی ہوتی ہے فکرِ حرکس بقدر حمت عوست جیسے اس کی حمت ہوتی اس کی افکار بھی ہوا کرتی کوئی جنت کے لیے کام کرتا کوئی اللہ کی قربت کے لیے کام کرتا نہیں رہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے نہیں پڑھتے کہ دو رکھر نماز پڑھتا ہوں اس فجر کی تاکہ دخول جنت ہو سکے نہیں نہیں یہ نہیں ہے باعث کیوں تک قربتاً الاللہ تاکہ وحدہ اللہ شریک پر مردگار سنپری تر ہو سکیں قربتِ الہی جنت بڑی نہیں یہ قربتِ الہی بڑا ہے اس قربتِ الہی کو سنجھیں یہ قربت اگر محسر ہوگی سب کچھ محسر ہو جائے گا انسان کامیاب و کامان ہو جائے گا بشرتے کے قربتِ الہی اس کو محسر ہو جائے اب آئیے اس مندل کے اوقر بہت توجہ بھیئے گا آخر وزن کہاں ثابت ہوتا کہاں ثابت نہیں ہوتا میں نے کہا اگر محبتِ اہلِ بیت تو عمال وزن ہی ہوتا ہے اور جب عمال وزن ہی ہوتا ہے تو ایک سجدے کی ویلی ہوتی ہے ایک تلاوتِ قرآن کی ویلی ہوتی ہے ایک روزے کی ویلی ہوتی ہے ایک حج کی ویلی ہوتی ہے سب کی ویلی ہمڑا جاتی ہے کم جب محبت احلِ بیت ہوتی عجرِ رسالات کی ادائیگی ہوتی اب آپ کہیں گے کہ کیا ایسے افراد دکھا سکتے ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں عجرِ سالات ادائیگی کرتے اور عمل کی میلیوں نہیں ہیں اللہ حمدللہ بہت سارے ہیں آپ میری زبان پہ اعتبار نہ کیجئے میں آپ کی خدمت میں حدیث پڑھوں گا بھی اور متفق علی حدیث اس کو کہاں لے گے جائیں گے آپ بہت توجہ کیجئے کہ میں گفترگوں کے آخری پرحالے پر ہوں اور میں مکمل طور پر موضوع کو واندے کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی تشرگی بات کی نہ رہ جائے اور آپ محترم آزاد زیدی صاحب سے کوئی شکایت نہ کر سکیں آزاد زیدی صاحب سن رہے ہیں میری بات کو محسوس کر رہے ہیں اور پھر کم سے کم اس بات کو آپ دیکھیں گے تو فکر سامنے آ جائے گی میں جس گفترگوں جہاں تک لے گیا ہوں اس کا مراہدہ فرمائیے گا آپ کہیں کیسے میں نے کہا بہت ساری مسئلہ مسلمان کتنے ہیں تو اگر حدیث کی روشنی ملے مسلمان تحت تر فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں شیعہ ہیں وہ سنی ہیں وہ شیعہ ہیں وہ اخباری مسئلہ وہ اصولی مسئلہ کا اس کے اندر بھی وہ زیدیاں ہیں وہ اسماعیلیاں ہیں وہ دعوتیاں ہیں یا اس کے علاوہ آپ آگے بڑھئیے تجھنا بہلی دیکھئے وہ سنیوں کے اندر فقی اعتبار سے وہ مالکی ہیں وہ ہنفی ہیں وہ شافعی ہیں وہ ہمبلی ہیں وہ دیکھئے وہ ماتوری دیاں ہیں وہ برعلبیاں ہیں وہ نقشبندیاں ہیں وہ قادریہ ہیں ان کو دیکھئے وہ اہلِ حدیث ہیں وہ اہلِ قرآن ہیں وہ دعوت بندی ہے وَإِلَا مَاشَاءَ اللَّهُ کوئی ایک فرقہ ہزارہ فرقے بنوئے ہیں روضانہ فرقے بنوئے ہیں لیکن بالحال میں ہزار کی بات نہیں کروں میں کم سے کم اگر اس مندل کے اوپر بطور دلیل کچھ پیش کرنا چاہوں گا تو کہوں گا کہ کم سے کم تہتر فرقے تو ہیں اب در پرسنٹیج نگال لیجئے اب میں حدیث کے جملے بڑھ رہا ہوں اور جملے کو سمجھنا آپ کی حضور میں داری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور الشاہ فرماتے ہیں ستہ فرق امتی علا ثلاث مصرعین فرقہ ان قریب میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ٹھیک ہے خبر دے رہے ہیں سنوارے کائنات خبر دے رہے ہیں بتا رہے ہیں تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی با ٹھیک ہے آگے بڑھیں کل لہم فی النار دل بہت رکھی میں درجمہ کر رہا ہوں کل لہم فی النار سب کے سب جہنم میں جائیں گے بس ایک ملت ہوگی جو جہنم میں نہیں جائے گی ریشو نکالی یہ برائے کرم میں حسام میں کمزور ہوں آپ حسام میں اچھے ہیں میرے سامین بیٹھے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں مجھے تہتر فرقیں سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے یعنی ہمیں کہوں تہتر فرقیں ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا میں اپنے کو نہیں کہہ رہا ہوں اس بندل کے اوپر میں آپ کو حساب لگوانا چاہتا ہوں کہ جس موضوع کو پیش کر رہا ہوں اس موضوع کو سمجھیں عجر رسالت اور مسلمان عجر رسالت اور مسلمان بہت توجہ کیجئے گا کیسے سمجھیں گے ہم کیسے محسوس کریں گے ہم تہتر میں سے بہتر جہنم میں ایک جنت میں آخر بہتر جہنم میں کیوں گئے کیا نمازیں نہیں پڑھتے کیا روزیں نہیں رکھتے کیا حج نہیں کرتے کیا زکاة نہیں نکالتے کیا حج نہیں کرتے ہیں کیا اچھائی اُن طرف دعوت نہیں دیتے کیا گرائیوں سے نہیں رکھتے کیا اچھو سے محبت نہیں ہے کیا گروں سے نفرت نہیں ہے کیا تلاوت قرآن نہیں کرتے کیا حفظ قرآن نہیں کرتے کیا حقوق ناس ادا نہیں کرتے والدین کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق بھائیوں کے وہ بہنوں کے حقوق اولاد کے حقوق زوجہ کے حقوق شاہر کے حقوق الہ ماشاءاللہ کیا مسلمان نہیں کرتے ظاہر ہے کہ ہر میدان مارمدلہ مسلمان آگے ہیں ہر جگہ مسجدیں بھری پڑی ہیں لبریز ہیں مسجدیں جا کے دیکھیں جمعہ کا روز جا کے دیکھیں فجر کے وقت جا کے دیکھیں غور کے وقت اصل کے وقت مغرب کے وقت عشاء کے وقت جا کے دیکھئے کتنے تڑپتے ہیں مسلمان نمازوں کے لیے کتنی تڑپتے ہیں مسلمان آمال کے لیے تو مسلمان آمال کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور آمال کر رہے ہیں غور کیے گا لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جہنم میں جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جناب یہ بتائیے یہ سجدہ کرنے کے بعد جہنم کیوں یہ رکو کرنے کے بعد جہنم کیوں یہ عمال کرنے کے بعد جہنم کیوں یہ قرآن پڑھنے کے بعد جہنم کیوں بس ایک جواب میرے پاس میں ہے اس کے علاوہ اگر کوئی جواب ہو تو آپ بتائیے یہ ایک طرف بہتر وہ فرقے ہیں جن کے پاس میں آمال تو ہیں مگر حب اہل بیت کی بنیاد پہ آمال میں وزن نہیں ہے دوسری طرف وہ فرقہ موجود ہے جس کے پاس آمال بھی ہے اور آمال کے اندر محبت اہل بیت کا وزن بھی موجود ہے لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ جہاں حب اہل بیت نہیں ہے اور آمال موجود ہے وہاں آمال تو ہیں مگر وزن نہ ہونے کی بنیاد پہ جہنم موجود ہے اور جہاں آمال اور حب اہل بیت بھی موجود ہے نتیجہ اعمال کے اندر محبت اہل بیت نے وہ وزن پیدا کر دیا کہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے اور میں گفتگو کو سمیٹ لوں آپ حضرات تکیں متوجہ ہو جائیں پر میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں بس آخری مرحل آرز کرنا چاہتا ہوں کہ مجرے رسالت کے طور پر محبت اہل بیت کیوں کس لیے کیوں رکھا گیا اللہ نے قلاص علکم رسول کو سائل بنا دیا اب رسول رسول نہیں رسول سائل ہے مانگنے والے ہیں کہہ رہے لاؤ دو میری رسالت کی کجرت دو کجرت کیا ہے کجرت ہے محبت اہل بیت لاؤ دو محبت اہل بیت دو رسول سائل ہے مانگ رہے اما سائل فلا تنہار مسلمانوں کو حکم خبردار سائل کو جھڑکنا نہیں تو جب عام سائل کو نہ جھڑکنے کا حکم قرآن دیتا ہے تو اگر وہی سائل رسول جیسی شخصیت ہو کے سامنے کھڑا ہو کم سے کم حیائی کی بنیاد پہ صحیح اخلاقی طور پہ ہو بہلے بیت واجب ہے لیکن آئیے آپ کہیں کیوں بس آخری منحلہ لیکن دو چیزیں ہوتی نہیں ایک منزل منزل تخلیق ہے اور ایک منزل منزل پقا ہے آپ مسجد بنواتے ہیں تو صرف تعمیر کے اوپر ہی ذہن نہیں ہوتا تخلیق پہ ذہن نہیں ہوتا بلکہ آگے بڑھ کی سوچتے ہیں کہ اگر ہم مسجد بنواتے ہیں تو کم سے کم ایسی ہو جو برسوں چلیں تخلیق کی منزلوں پر اور پھر اس کے بعد پھر برسوں تک چلنے کے لیے کچھ منٹیننس کے نام پر باقی رکھنے کے نام پر بھی کچھ وقف کرتے ہیں کچھ انتظام کرتے ہیں دکانے مکان کچھ کچھ پروپرٹی اس کے نام کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ جو کام ہم کر رہے ہیں جیسا کر رہے ہیں ویسا باقی بھی رہے ہیں دین کے اندر بھی یہی برحلیں موجود ہیں ایک منزل منزل تخلیق ہے ایک منزل منزل بقا ہے دین لوگوں تک پہنچے یہ منزل تخلیق کی ہے دین قیامت تک ویسا ہی باقی رہے یہ منزل منزل بقا ہے اب درہا دیکھئے اللہ کی اس منزل تبارک اللہ احسر الخالقین بہت برکت والا ہے وہ پروردگار کہ جو احسر الخالقین ہے یقین اس نے اس منزل کے اوپر مگر اس پروردگار نے اس آئے کریمہ کو مسلمان کو بار بار پڑھنے کا آرڈر نہیں کیا بار بار پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ تم بار بار اس آئے کریمہ کو پڑھنا نہیں کوئی آرڈر نہیں ہے لیکن میں دوسری آئیت پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کیلئے جو عالمین کا رب ہے عالمین کا پالنے والا ہے اس آئیت کو ایک مسلمان کو کم سے کم دن رات میں دس مرتبہ پڑھنے کا آرڈر کیا ہے ملاحدہ فرمائیں گے شاید میری بات آپ کے دل تک پہنچے میں موضوع کی تکمیل کر رہا ہوں عجر رسالت اور مسلمان اس ایک آئیت کو ایک مسلمان کو کم سے کم روزانہ دن رات میں دس مرتبہ پڑھنے کا آرڈر کیا ہے سترہ رکتوں میں سے کم سے کم دس رکت وہ ہیں جس کے اندر سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے لا صلاة الا بفاتحة تلکتاب نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لیا جائے اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت عام مسلمانوں کے نزدی ونہا ہمارے نزدی دوسری آیت ہے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری آیت الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جو عالمین کا رب ہے پاننے والا ہے یاد رکھئے اللہ اپنی خالقیت کی تعریف کروانا پسند نہیں کرتا معاف کیجئے جو میں جملے کو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں گے اس مندل پہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی ربوبیت کی تعریف ہو ربوبیت کا مطلب پاننے والا یعنی وہ زمین کی خلقت پہ فخر نہیں کر رہا ہے زمین کو جیسا پیدا کیا تھا ویسا آج بھی ہے اس ربوبیت پہ فخر کر رہا ہے آسمان کو پیدا کیا تھا خلقت پہ تعریف نہیں چاہتا وہ یہ چاہتا جیسا پیدا کیا تھا ویسا آج بھی ہے اس پہ تعریف کرو ہم نے انسان کو پیدا کیا خلقت انسان کے اکروں وہ تعریف نہیں چاہتا جیسا پیدا کیا تھا وہ صحیح پیسہ ہی موجود ہے جس پہ تعریف چاہتا ہے خور کیجئے گا اب میں تفصیل اپنی جگہ کے اوپر رکھتے ہوئے بس دو جبلوں میں گفتگو کو سمیٹ دوں تاکہ آپ حضات واضح ہو سکے اور گفتگو منزل تکمیل تک ہو سکے بس یاد رکھیں دین یہی منزلیں چاہتا ہے ایک طرف منزلیں تخلیق ہے دین پند بندوں تک پہنچے یہ کام رسالت معاب کا ہے یہ منزلیں تخلیق ہے قیامت تک باقی رہے یہ منزل اہل بیت کے سو پر کی گئی ہے تاکہ اہل بیت کی محبت آپ کو قیامت تک دین کو پر ویسا باقی رکھے جیسا باقی رکھنے کا حق ہے کلمہ پڑھوانا یہ نبی کا کام ہے پڑھواتے رہنا یہ اہل بیت کا کام ہے غور کیجئے گا دین لانا یہ نبی کا کام ہے قیامت تک دین لے جانا یہ اہل بیت کا کام ہے لہٰذا اہل بیت کی محبت کو عجر رسالت کے طور پر کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ محمد الرسول اللہ زبان پر جاری کیا ہے تو اس کلمہ پر باقی بھی رہو باقی رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ عجر رسالت کی ادائی کی بس میں نے بفضو کو مکمل کر دیا یہ محرم یہ آتا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو متوجہ کر سکے کہ کون وہ ہے جو عجر رسالت کی ادائی کی کرنا ہے رسول کے گھر میں خوشی ہو تو ہمیں خوشی منانا چاہیے رسول کے گھر میں غم ہو تو ہمیں غم منانا چاہیے بس عزیزوں آج چار محرم گزر دیں شبہ پانچ محرم ہے اور آج تمام علماء ہر امام بارگاہ حق اندر ہر آشور خانے کے اندر ہر امام بارے کے اندر جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے ہر گھر میں جہاں بھی خطیب بیٹھا ہے اکثر جگہاں آج زینب کے دو نونے حالوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کون ایک کا نام آن ہے دوسرے کا نام محمد ہے اجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے بے محر بیت کے خوشہال وہ افراد جو اس منگل پاجر ساتھ کی ادائیگی کے لیے اپنی نم آنکھوں کو لے کے بارگاہ حسین میں آتے ہیں مولا حسین بڑی مشکلات برداش کر کے آپ میں دین کو بچایا ہے اسی لیے حسین کی محبت واجب ہے تاکہ دین صحیح طور پر ہم تک اور آپ تک پہنچ سکے زینب کے دونوں نے حال زینب کون علی کی بیٹی زینب ان کی شادی علی نے اپنے بھتیجے جناب جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ سے کی حضور کے حدیث بناتونا لے بنینا و بنینا لے بناتونا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے حکم ہیں کہیں اور شادی نہیں ہوں اپنے ہی اولاد ابو طالب پہ شادی ہیں اللہ نے دو بیٹے دیئے ایک اور ایک محمد جب مکہ سے چلنے لگی زینب حجر و قوم اللہ آئیے میں بھی یہاں پر پہنچوں گا دو لگنے کے ساتھ بڑی محبت ہے زینب کو حسین سے بڑی محبت ہے اللہ اللہ کتنی محبت ہے روایت کے جملے یہ کہ نمازِ واجب کی تکبیر کہتی ہیں تو اس وقت تک نہیں کہتی جب تک کہ حسین کو سامنے نہ دیکھ لیں اللہ اللہ اتنی محبت ہے کہ مسلسل اور خود حسین کے دل میں بھی زینب کا بڑا احترام ہے اتنا احترام ہے میں نے عزیو تاریخ کہتی ہے کہ اگر حسین تلاوت میں قرآن کرتے ہوتے ہیں اور کبھی شعبادی زینب علیہ مقان تشریف لاتی ہیں تو تاریخ کہتی کہ مولا حسین اس تقبال میں لے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اللہ تلاوت و قرآن چھوڑ کے اس کا احترام کرتے ہیں آخر وہ زینب کس منزل کے امکرنگی ہیں اب روایت کہتی ہے چلی ہے مکہ سے تو ایک مقت عبداللہ ہے تو کہا بی بی میں بیمار لی ہوں حکم مولا نہیں ہے یقین میں بھی چلتا لیکن بی بی سفر کا وقت ہے سفر میں مسئیبتیں بھی تو آ سکتی ہیں سفر میں پریشانی بھی آ سکتی ہیں بی بی نجانے کب میں نے آپ کے پدر بجرگوار سے سنا ہے وہ نے رسول اللہ سنا ہے وہ نے فرمایا صدقہ بلا کو رد کر دیا کرتا صدقہ تدفہ بلا کو دفع کر دیا کرتا دونوں جملے موجود ہیں بی بی اگر کہیں مسئیبت آ جائے تو اس مسئیبت کے ہنگام میں اگر صدقہ ساتھ میں ہو تو بلا ٹل جائے کرتی ہے بی بی اگر پاس ایسا کچھ تو نہیں ہے مگر دو بیٹے ضرور ہیں یہ آن ہیں یہ محمد ہیں بی بی اگر کہیں خسین پہ کوئی مسئیبت آ جائے ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا بس عزیزو یہی وجہ بھی ہے کہ وہ انہوں محمد کو صدقہ سمجھ کے ساتھ میں رکھا ہے اور روایت کہتی ہے شبیہ شور کہتی نہیں بیٹا انہوں محمد خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم تم سے پہلے چلے جائیں علی اکبر تم سے پہلے چلے جائیں بیٹا خیال رکھنا مامو پہ سب سے پہلے اپنی جان فرمان کرنی ہے خبردار تمہیں نہیں کہنا کہ تم کون ہو لطف یہ ہے کہ جب فوجے پکار کے کہیں کہ یا علی کے نواسے فوجے پکار کے کہیں جعفر تیار کے پوٹے ہاں اممہ ایسا ہی ہوگا ہاں ہاں اممہ ایسا ہی وہ روایت کہتی ہے جنگ کے آثار نمودار ہوئے جنگ شروع ہوئی تو بار بار زینب آن محمد سے بیٹا تم نہیں گئے بیٹا کب جاؤ گے کیا مجھے شرمتہ کرو گے بیٹا علی اکبر کے بعد جاؤ گے ہاتھ جوڑ کرنے نے کہا اممہ مامو ایجادت نہیں دی میں روایت کہتی دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا پکڑنے کے بعد زینب حسین کے پاس میں آئی حسین تعظیم کو کڑے ہو گئے کسی کڑے ہوئے ہاں بہن زینب کس لیے زحمت فرمائی بھئی آپ آپ کو پتا ہے مہم سے کتنا محبت کرتے ہیں ہاں ہاں معلوم ہے بھئی آپ کو یہی معلوم نہ آج تک آپ سے کچھ مانگا نہیں ہاں بہن زینب ہماری تمنا تکاش ہماری بہن ہم سے کچھ مانگے بڑے بھائیوں کی تمنا ہوتی ہیں بہنوں کے لیے بہن کچھ مانگے بھئی آج تک کچھ نہ مانگا مگر آج زینب مانگنے کے لیے آئی ہے زینب زینب نہیں زینب سائل بن کے آئی ہے بھئی آگر ہو سکے میرے عونو محمد کو مرنے کی اجازت دے اجرکو من اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیتی بس عدیدو دونوں بچوں کو اجازت ملی ہے اور ایک مردہ دونوں بچے چلے ہیں بڑی شاندار جنگ کی ہے تین دن کے بھوکے پیاسے بچے بس عدیدو ایک مردہ آواز دی تم کس کے جکر میں پڑے ہو تمہیں پتہ نہیں یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں یہ عدی کے نواسے ہیں ان کو الگ الگ کر دو ان میں تفریر ڈال دو اور سب لوگ مل کے ایک ساتھ حملہ کرو روایت کے سب نے ایک ساتھ حملہ کیا روایت کے جملے یہ کہ ایک مرتبہ کب تک لڑتے ایک ظالم قوار آن پہ چلا ایک ظالم قوار محمد پہ چلا میں ایک آوازی مامو حبا سلام قبول کیجئے ادھر سے عباس دوڑے ادھر سے حسین دوڑے روایت کے جملے یہ ہیں جو پہنچے ہیں تو بچوں میں رمک جان موجود تھی جا کے کلیے سے لگایا اٹھایا تو روح پرواز کر گئی لے کے آئے اور لانے کے بعد ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے لا کے مختل میں رکھا اور جا کے کہا بہن زینب کو بلا کے لے کے آو فرزہ گئی اور جانے کے بعد کہا بی بی چلیے چلیے حسین بلا رہے ہیں اب جملے عجیب جملے ہیں فرماتا اللہ اللہ روایت کے جملے ہمیں انیسہ اللہ مقاموں کہتے ہیں شہرادی زینب تڑپ کے کہتی ہیں ارے باجے والوں کی صدا زہر قنات آتی ہے کیسے لاشے میرے بچوں کی برات آتی ہے ارے میرے بچے کیسے آگئے میں ان کا دودھ نہ بخشوں گی کا نہیں بی بی آ کے دیکھئے آئے نہیں ہیں حسین لے کے آئے ہیں اب ایک مرتبہ زینب آئیں برداشت نہ کر سکیں اپنے آپ کو آن و محمد کے لاشے پہ گرا دیا آن و محمد تمہارا شکریہ تم نے اممہ کے سامنے زینب کو سرخ رو کر دیا تمہاری قربانی مجھے سرخ رو کرنے کا باعث بن گئی آلا لعنة اللہ یلقو من ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم القدب ينقلئون